اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر جمعہ کو آپ کے سامنے ایک اسپیشل کلپ آتی ہے جس میں آپ کے کمنٹ باکس کے جوابات دیے جاتے ہیں ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں لیکن مسئلہ وہی ہے وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے سوالوں کے جوابات مکمل نہیں دے پاتے وقت کم ہونے کی وجہ سے کلپ بند کرنا پڑتی ہے آج کوشش یہ کی جائے گی انشاءاللہ سارے سوالوں کے آپ کے جوابات دے دیے جائیں چاہے وقت کتنا ہی ہو جائے کوشش تو یہی ہے آگے اللہ مالک ہے اور تھوڑا سا آج موسم تبدیل ہے جس کی وجہ سے گلہ خراب ہے تو تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے بیش بیش میں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے ہماری ایک بہن ہے وہ کہہ رہی ہے مفتی صاحب آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا دوسری بار پوچھ رہی ہوں مسئلہ وہی ہے میرے ساتھ کبھی کبھی رہ جاتے ہیں ورنہ کوشش یہ رہی تھی ہے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیا جائے ان کا سوال ہے مفتی صاحب میرے تین سوال ہیں ایک پہلا سوال ہے آخرت میں جنتی لوگ جہنمی لوگوں کے لئے دعا کر سکیں گے جی بالکل کر سکیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ جہنمی لوگ مسلمان ہو دائمی وہ لوگ نہ ہو جن کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو یقین اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں جو جنتی لوگ ہیں وہ ان کی سفارش بھی کر سکیں گے ان کے لئے دعا بھی کر سکیں گے اور اللہ رب العزت کی اجازت سے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت پر داقل کریں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے کوئی پہلے جنت میں شلا گیا تو اس کو شوہر کا یا بیوی کا انتظار کرنا پڑے گا ظاہر ہے جب کوئی پہلے چلا گیا دوسرا بھی لائن میں لگا ہوا ہے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں تیسرا سوال یہ ہے جنتی عورتوں کو جنت میں پردہ کرنا پڑے گا جی نہیں جنت میں پردہ نہیں ہوگا کیونکہ پردہ ایک عبادت ہے قرآن کریم کی آیت اور احادیث سے ثابت ہے اور جو عبادات ہیں وہ صرف دنیا ہی میں ہیں آخرت میں عبادت کا انسان پابند نہیں ہے ایک اور سوال ہے ان کا اور وہ یہ کہ کیا وہ شوہر کے ساتھ گھومنے جا سکیں گی بلکل شوہر کے ساتھ گھومنے جائیں گی اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت آپ کو عطا فرمائیں گے تو اس لیے تو نہیں عطا فرمائیں گے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں اور پھر وہ جنت ہے دنیا نہیں ہے کہ جہاں فتنے ہوں اور شرر ہوں خیر ہمارے ایک بھائی ہیں بہراج قریشی صاحب انہوں نے سوال کیا سلام علیکم مفتی صاحب آپ کیسے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پریگنین لیڈیز کو جو سرکاری ٹیکے لگائے جاتے ہیں کیا وہ لگوانا صحیح ہے اور بیوی ہونے کے بعد پھر بیوی کو بھی لگائے جاتے ہیں کیا یہ بھی لگوانا جائز ہے دیکھئے ٹیکے سرکاری ہو یا پرائیویٹ مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے جسم میں داخل ہو رہی ہے دواء یا غزہ کے طور پر تو وہ یہ دیکھنا ہے چاہے دواء ہو یا غزہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ اس سے کوئی لینا دینا نہیں مسئلہ یہ ہے اگر وہ دواء یا غزہ آپ کو نقصان دیتی ہے یا اسی طرح اگر اس دواء یا غزہ میں کوئی ناجائز یا ناپاک شئے ملی ہوئی ہے حرام چیز ملی ہوئی ہے تو پھر اس کا لینا اور اس کا لگوانا اس کا کھانا اور بالکل کسی طرح جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی دواء ہے یا پرائیویٹ ہے یا غزہ ہے کوئی بھی چیز ہے اس میں کوئی حرام چیز ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہے تو آپ اس کو لگوانا بھی سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں اور اس سے سیاد کا کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے ہمارے بھائی کا کہ پرگننٹ لیڈیز کو ساتھ میں مند کے بعد سے صحبت نہیں کرنا چاہئیے کیا ہم نے ایسا سنا ہے ضرور بتائیے دیکھیں اس کا مسئلہ جو ہے اس کا بھی بیس اسی بات پر ہے اگر سیاد کو نقصان ہو ڈاکٹرز نے منہ کیا ہو تو پھر پہلے مہینے کے بعد بھی اجازت نہیں ہوگی اور اگر سیاد کو نقصان نہ ہو تو سارا بیس اس پہ سیاد پہ بچے کی اور بچے کی ماں کی سیاد کا خیال لگتے ہوئی فیصلہ لیا جائے ڈاکٹرز کے کہنے پر ہماری ایک بہن انہوں نے بہت لمبا سوال گیا السلام علیکم بھائی جان والیکم السلام میری شادی کے پانچ سال ہو شکے ہیں دو بچے بھی ہیں میری اسپینڈ میری خوب کیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اسپینڈ کو اسی طرح توفیق اطاف فرمائے لیکن وہ گھر رہے لگے بہت بڑا سوال ہے میں اس کو پڑھوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا انہوں نے سوال کو سن لیا ہوگا ان کے سمجھ آ جائے گا سوال کیا ہے جب آپ آپ سمجھ لیجئے جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا شہر اس کے تعلقات ناجائز ہوں دوسری لڑکیوں کے ساتھ تو اس کو کیا کرنا چاہئے تو اس کو تین کام کرنا چاہئے وہ تین کام یہ کر لیں گی تو انشاءاللہ جو ہے بلکل مسئلہ حال ہو جائے گا پہلا کام یہ کہ آپ کو یہ کوشش کرنا چاہئے یہ سوچنا چاہئے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے شہر کو دوسری بیوی دوسری لڑکی کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں کیوں وہ آپ کے شہر دوسری لڑکیوں کے طرف مائل ہوتے ہیں تو اس چیز کو آپ نوٹ کریں اس چیز کو یا تو وہاں سے ہٹائیں کوئی ایسی چیز ہے یا پھر اس کو اپنے اندر پیدا کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ پردے میں رہتے ہوئے شریعت کا خیال ہوتا ہوئے مکمل زیب و زینت کا اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے زینت کا جو حکم دیا ہے وہ عورتوں کو دیا ہے کہ اپنے مردوں کے لیے زینت کیا کریں اپنے شہر کی خوش کرنے کے لیے اس کو دکھانے کے لیے جو عورت زینت کرتی ہیں پھر وہ کریم لگائے گی تو اس کو سواب ملے گا وہ لیبیشٹک لگائے گی تو اس کو سواب ملے گا وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائے گی تو اس کو سواب ملے گا وہ مہنگے سے مہنگا اچھی کوالٹی کا سوٹ پہنے گی لیکن نیت صرف یہی ہے نہ ریاکاری مقصد ہے نہ دکھاوا مقصد ہے نہ لوگوں کو جتانا مقصد ہے صرف اپنے شہر کے لیے زینت کرے گی تو زینت کرنے پر بھی اس کو سواب ملے گا دو کام ہو گئے تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کشن مکھانا بناتی ہیں یا کوئی بھی اکام وہ آپ کرتی ہیں نہیں بناتی ہیں تو کھلاتی تو ہیں ہی اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ 101 مرتبہ قرآن کریم کی آیت پڑھنا ہے قل لا يستو الخبیث و طیب یہاں تک آپ کو یہ آیت پڑھنا ہے 141 مرتبہ روزانہ اور اس کو پڑھ کر کھانے پر پینے پر دم کر کے یہی اپنے شہر کو کھلایا اور پلائے جائے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے شہر کو رائے راست عطا فرمائیں گے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا السلام علیکم ہم لوگ ابھی گھر پر ہی نماز پڑھ دیں مسجد میں جانے سے ایڈر لگ رہا ہے مفتی صاحب میرا مسئلہ نماز کے ٹائم کو لے کریں جب ہم گھر پہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز فوراں ٹائم ہوتے ہی پڑھ سکتے ہیں جیسے مسجد میں زہر کی ازان ایک وجہ ہوتی ہے تو کیا ہم سادہ بار پر نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ کی مسجد میں جتنے وجہ نماز ہوتی ہے محلے کی اس نماز کا ازان ہوتی ہے اس ازان کے بعد آپ نماز پڑھیں ازان سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہے یا کوئی جلدی ہے کوئی کام ہے تو اس کا طریقہ ہی ہے کہ آپ اپنے گھر پر خود ازان دیں اور ازان کے بعد نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے ہماری ایک بھائی انہوں نے سوال کیا اگر کسی نے پانچ سال سے زکاة نہیں نکالی لیکن اب دین کی فکر پیدا ہو چکی ہے تو پانچ سال کی زکاة اب نکال سکتے ہیں جی بالکل نکال سکتے ہیں اپنے پانچ سال کی انکم کا ٹوٹل کریں اندازہ کر لیں یا اگر آپ نے اگر کنی لکھ رکھا ہے کئی نوٹ کر رکھا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے پانچ سال کی دولت اتنی تھی اس کے ہم نے زکاة نہیں نکالی ہمارے پانچ سال کا سونا اتنا تھا پانچ سال کی چاندی اتنی تھی پانچ سال کا بیزنس کا مال اتنا تھا ان ساری چیزوں کا آپ ٹوٹل کر لیں ٹوٹل کرنے کے بعد چالیس میں ڈیوائیڈ کریں اور زکاة ادا کر دیں بالکل ہو جائے گی مارے ایک بھائی انہوں نے سوال کیا ایک اور سوال ہے مفتی صاحب اسی سوال سے related امید کرتا ہوں آپ بھی اس کا بھی reply دیں گے میں مسلم ہوں اور میرے ابو بھی مسلم ہیں لیکن کسی وجہ سے مطلب انہوں نے جو سوال کیا وہ سمجھ گئے ہوں گے سوال کافی بڑا ہے اور میں اس کو اس لیے نہیں پڑھا مسئلہ ان کا سوال کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی عورت کسی غیر مسلم سے شادی کر لے تو جو اس کا پہلا بیٹا ہے جو مسلم آدمی سے ہے اب اس نے جو غیر مسلم سے شادی کر لی اس سے کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو یہ جو بیٹا ہے جو مسلم مرد سے تھا اور اب ایک یہ جو بیٹی ہوئی ہے جو غیر مسلم مرد سے ہے تو ان کا سوال ہی ہے کہ یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں یا نہیں یا غیر محرم ہے یا محرم ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ شادی مسلم سے کریں غیر مسلم سے کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نکا نہیں ہوتا گناہ ہوتا ہے انہوں نے ایسا کیا ایسا نہیں کرنا شاید بہرحال کیونکہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی ان دونوں کے ماں ایک ہیں تو یہ دونوں ماں شریک بھائی بہن ہیں جیسے حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں سم بیسے ہی یہ بھائی بہن ہیں آپس میں یہ لوگ محرم ہیں غیر محرم نہیں ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا السلام علیکم مفتی صاحب امراد کو سوتے وقت دو رکعات توبہ کی نماز پڑھ کر آیت کرسی چار قلم سورہ ملک استغفار استغفار ہوتا ہے وہ سارے لوگ اس کو بولنے میں غلطی کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں استغفار نہیں ہوتا لفظ ہے استغفار اور کلمہ ہے جو تصویح ہے وہ ہے اس کی استغفر اللہ لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کلمہ کی نام کو استغفار کہتے ہیں کلمہ کا نام ہے اس تصویح کا جو نام ہے وہ استغفار ہے استغفار نہیں ہے اور جو تصویح ہے وہ ہے استغفر اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ سب پڑھنا ضروری ہے یا صرف صلاة التوبہ کی نماز پڑھ کر آیت القرصی پڑھیں گے کیا سواب کم ملے گا آپ روزانہ کا آپ کا معمول ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ اسے کرتے رہیں اور اپنے اس نیک دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور جو آپ عمل کر رہے ہیں اسے نہ چھوڑیں کیونکہ جاہر ہے جو عمل آپ چھوڑ دیں گے تو اس پہ سواب کم ملے گا لیکن ضروری تو بہرحال نہیں ہے کیونکہ یہ نفل عبادت ہیں لیکن پھر بھی میری آپ سے مشورہ ہے آپ کو کہ آپ یہ چیزوں کو نہ چھوڑیں دوسرا سوال ہے ہمارے بھائی کا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام کو اللہ کی صفات کہتے ہیں اللہ کے 99 نام کیسے یاد کریں ضرور بتائیں اور تو اللہ کے نام جو ہے 99 قرآن کریم جو کچھ نسخیں ہیں جس میں قرآن کریم کی نسخوں میں ایک طرف لکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھ کے بھی اللہ رب العزت کے نام یاد کر سکتے ہیں ورنہ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہے یاد کرائے جائیں گے اس کو یاد کریں ان کو پڑھیں ان کی بہت ساری فضیلت ہے فضیلت بھی انشاءاللہ کسی دن بتائی جائے گی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا مفتی صاحب نماز کے دوران آستین اوپر ہو اور نیشے کرنا اس بارے میں سوال تھا تو یہ کون سا مقروع ہے دیکھئے اس کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا اگر زیادہ دیرہ آپ نے ایسا کی کہ عملے کثیر ہو گیا اس کی تعریف بھی پیچھے گزر چکی ہے پچھلی ویڈیوز میں یعنی اگر سامنے والے کہ ایسا کرنے لگا ایسا لگنے لگا کہ نماز نہیں پڑھا بلکہ آستین ہی نیشے کرنا اگر آپ اس طرح آستین نیشے کریں گے تو پھر یہ نماز آپ کی عملے کثیر کی وجہ سے ختم ہی ہو جائے گی اور باقی جو مقروع کی بات ہے تو مقروع تنظیح ہے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام اردو کلاس کب سے شروع کر رہے ہیں دیکھئے انشاءاللہ وقت جب ملے گا تو کوشش تو پوری کی جائیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا کب پڑھیں دعا اور کتنی بار پڑھیں ابھی بتا دیجئے قرض کے تعلق سے ایک دعا آپ کو سنائی تھی اس کے تعلق سے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ دعا کب پڑھنا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے جب چاہیں آپ جب پڑھ لیں جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ پڑھ لیں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر پڑھیں ورنہ کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا جائیں ہمارے بھائی انہوں نے سوال کیا مفتی صاحب میرا سوال آج ہی شامل کرنے تو زیادہ اچھا ہے اگر ہم جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد گئے اور دیکھا خطبہ ہو رہا ہے تھوڑا سا ہوا ہے یا پورا ہو گیا دوسری مسجد میں جائیں اور اگر کہیں اور جمعہ نہیں ملے گا یہ پتا ہو تو کیا کریں بھئی جب کہیں جمعہ ملے گئے نہیں تو وہیں پڑھیں آپ اس کے علاوہ کوئی شارہ نہیں ہے جمعہ چھوڑنا بری بات ہے اللہ رب العزت نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مفہوم ہے فرمایا کہ جمعہ کو نہ چھوڑا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر مہور لگا دیں لہٰذا جمعہ کو نیش ہونا چاہیے دوسرا مسئلہ ہے کہ کہیں خطبہ ہونے لگا اور دوسری جگہ اگر نماز بل سکتی تو کیا کریں اگر آپ مسجد میں داخل نہیں ہوئے ہیں مسجد راستے میں ہیں آپ نے راستے میں یہ سن لیا کہ اس میں خطبہ شروع ہو چکا ہے اور دوسری ایک مسجد ہے مثال مالی جی اس میں ڈیڑھ بج رہے ہیں خطبہ شروع ہے دوسری مسجد ہے اس میں دو بجے خطبہ شروع ہو گیا تو آپ اس مسجد میں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو بہتری یہی ہے کہ آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا ان کا سوال میں اسکین شوٹ پر لگا رہا ہوں آپ دیکھ لیں میں آپ کو اسکین شوٹ دکھا رہا ہوں میرے سمجھ میں نہیں آیا عجیب یا تو ٹائپنگ مشٹک ہوئی ہے ان سے تو میری درخواست ہے ان بھائی سے جب تارہتا کو جاتے ہیں تو جب تارہتا کا پاڑو کا تارہ سمجھ نہیں آیا مجھے تو میں معذور ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہرحال آپ یہ سوال یا تو ری ٹائپ کریں یا کوئی مجھے میں آپ کو اسکین شوٹ دکھا رہا ہوں اس کا سوال سمجھا دیں بھائی کا کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہے ہماری ایک بہن انہوں نے سوال کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی مرہوم ان کو سواب پہنچائیں تو کیا اس کا اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو کیا کم ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا حدیث سے یہ ثابت ہے اور کئی حدیثوں سے ثابت ہیں آپ جب کسی کو قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں کسی کو کچھ بھی پڑھ کر بخشتے ہیں کسی کے نام کا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بلکل اس کو سواب پہنچتا ہے اور قبر کا عذاب اس سے کم ہو جاتا ہے بعض مرتبہ قبر کا عذاب ختم ہی ہو جاتا ہے جب اس کو سواب سیادہ پہنچنے لگتا ہے ہماری ایک بہن ہے وہ دعائیں دے رہی ہیں مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دینے کا شکریہ اللہ آپ کو بہتر عجر فتح عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب قبروں پر جا کر قرآن پڑھنا کیسا ہے بغیر دیکھے یا دیکھ کر پڑھنا اور اثر کے بعد جاتے ہیں کبھی 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 آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں التزام اور احتمام نہ ہو یعنی آپ اس کو ضروری نہ سمجھیں اور پابندی نہ کریں اس بات پر لیکن آپ ویسے ہی عادتاً فطرتاً گھومنے ویسے ہی جاتے ہیں پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی رج نہیں ہے ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے مفتی صاحب ہمارے ہیں قبرستان میں بیشتر قبروں پر الویرہ پلانٹ لگایا ہے لوگوں نے اس کی کیا حقیقت ہے کیا اس سے مجد کو کوئی فائدہ ہو سکتا اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبر پر عذاب کو محسوس کیا تو وہاں پر ایک درخت لگا دیا تھا ایک ٹینی درخت کی اور وہ عذاب کم ہو گیا تھا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس پیڑ سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں اگر اس عمل سے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے اس عمل کو دیکھا انہوں نے بھی کبھی اپنی زندگی میں یہ عمل نہیں کیا اور اللہ کے نبی کے اس عمل کے بعد کبھی بھی صحابہ کے دور میں آج تک یہ عمل نہیں کیا اگر عوام میں یہ عمل لائج ہو چکا ہے اگر یہ عمل واتحی فائدے کے لینے ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا تھا تو ضرور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس عمل کو سب سے پہلے کرتے ہیں ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا مفتی صاحب کیا حقیقہ قربانی کے دن ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آپ کبھی بھی کر لیں اور کیا حقیقہ صرف والدین ہی کروا سکتے ہیں اس کے علاقہ بھائی بہن یا انکل کر آئیں تو کیسا ہے پلیز بتائیں حقیقہ کوئی بھی کروا سکتا آپ اپنا حقیقہ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا سوال ان کہا ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے جائز ہے لیکن آپ کے محلے پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی زیادہ اقدار ہیں جو آپ کے پڑوسی اور رشتدار ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کا ہے جو آپ کے پڑوسی ہیں اور رشتدار نہیں ہیں پھر دوسرا آپ ان کا ہے پھر وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتدار ہیں ان کا حق ہے پھر آپ کے محلے والے ان کا حق ہے تو جو لوگ قریب ہیں ان کا پہلے خیال لگا جائے کہ جو آپ کے قریب ہیں وہ آپ کے زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ آپ ان کو اپنی چیزوں سے فائدہ پرشائیں ہمارے ایک بھائی انہوں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب زہر آسر کی نماز میں جو اللہ اکبر کہہ کر نماز اسٹارٹ کرتے ہیں تو کیا اللہ اکبر آہستہ بولیں پھر آواز میں پلیس امپورٹنٹ سوال ہے بلکل امپورٹنٹ سوال ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اتنی آواز تو نکالیں کم از کم جو آپ کے کانوں میں شلی جائے ورنہ بلند آواز سے تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے دوسرا سوال ہماری بہن نے کیا ہے مفتی صاحب جو انسان قرددار ہے تو کیا اس کو قربانی کرنا واجب ہے دیکھیں اگر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور قرضہ بھی ہے تو اگر قرضہ مال و دولت کو ختم ہی کر دیتا ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اگر قرضہ اتنا ہے کہ قرضہ نکالنے کے بعد دی اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو قربانی واجب ہوگی ہماری بہن نے سوال کیا ہے اس کی عالت میں عورتیں بنا قرآن لگائے بنا قرآن کو ہاتھ لگائے قرآن پڑھ سکتی ہیں جی بلکل نہیں پڑھ سکتی ہیں گناہ ہیں شدید گناہ ہیں اگر پڑھا تو بہت زیادہ لطارہ ناراض ہوں گے آپ نے بتایا کہ تین بار سوری اخلاص پڑھنے سے تو قرآن کا ثواب ملتا ہے بلکل ملتا ہے تو کیا یہ ہے اس کی عالت میں پڑھ سکتے ہیں بلکل نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی عالت میں قرآن کریم کا پڑھنا حرام ہے ناجائز ہے ہماری ایک بہن نے انہوں نے سوال کیا دروت شریف کی فضیلت چھوٹا دروت شریف پڑھنے سے حاصل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم یا دروت شریف پڑھنے سے فضیلت حاصل ہوگی یا دروت عبرائیم پڑھنے سے فضیلت آس ہوگا ہے بہت سارے دروش شریف حادیث میں آئے ہیں ہر دروت کی الگ الگ فضیلت ہے آپ صرف صلوہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گی تو اس کی فضیلت بھی آپ کو آسل ہوگی اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے ہمارے ایک بھائی انہوں نے سوال کیا السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال شامل کریں جیسے ہم دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھنا ہوتا ہے اور ہم کھڑے ہو کر اگدم سے بیٹھ جائیں یا بلکل کھڑے نہیں ہوئے اگر آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کو بیٹھنا نہیں ہے یاد رکھیں آپ کھڑے ہو شکی ہیں کھڑے ہو جائیے آخری آخری sound کے سعیدہ صاحب کر کے نواز مکمل کر لیں کوئی رج نہیں لیکن اگر آپ کھڑے ہوئے نہیں ہوئے تے اور بیٹھ گئے تو کیا سعیدہ صاحب آجب کا اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکل رکعت دوسری جرک آب میں آپ کو بیٹھنا تھا آپ تھوڑے سے اٹھے لیکن کھڑے نہیں ہوئے پھر آپ فوراں بیٹھ گئے تو آپ پر سجدہ صحیح واجب نہیں ہوگا وطرقی تیسری رکعات میں دعا کنود پڑھنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اگر بھول جائے اور دعا کنود شروع کر دیں اگر ایسا کر لیا آپ نے تو کیونکہ وطرقی جو تکبیر ہوتی ہے انلاہوں پر یہ واجب ہوتی ہے سجدہ صحیح واجب ہوگا اور پھر یاد آ جائے تکبیر کہہ کر دوبارہ دعا کنود پڑھیں اس کے بارے میں بھی بتائیں اگر آپ نے ایسا بھی کر لیا تب بھی آپ جو ہے آخری رکعات میں سجدہ صحیح کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی ہمارے ایک بھائیں انہوں نے سوال کیا ہے کس ٹائپ کی تصویر یعنی ایک مسئلہ بتایا تھا کہ جہاں تصویر ہو جس کمرے میں وہاں نماز مقروح ہوتی ہے اور وہ کیا کیا صورتیں بتا دی تھی اسی کے تعلق سے ہمارے بھائیں نے سوال کیا کہ کس ٹائپ کی تصویر سے نماز مقروح ہوتی ہے تو جب آپ بتا دیں آپ کو کہ جاندار کی تصویر ہو جائے بے جان کی تصویر نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی بے جان چیز ہے فلوورز ہیں یا ویسے ہی درخت بنے ہوئے ہیں یا کوئی اور چیز اگر بے جان ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا ہماری ایک بہن ہے وہ دعائیں دے رہی ہیں شکریہ جزاکاللہ خیرن کثیرہ بہت اچھی رہنمائی کیا اللہ آپ سے مزید دین کا کام لے آمین اللہ تعالی آپ کو یہی دعائیں دینے کی توفیق فرماتا رہے آپ دعائیں دیتے رہیں اور کام شلتا رہے اور ہماری ایک بہنوں نے سوال کیا ہے والاکم السلام بھائی جان پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ گوشت کے تیجنے اس سے کرنا ضروری ہے لیکن یہ مسئلہ آل ہو گیا لیکن کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے پسند کے پورا گوشت رکھ لیتے ہیں باقی بچے کچھیں تقسیم کرتے ہیں یہ غلط بات ہے بالکل نامناسب اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو تو آپ اگر تقسیم کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ چیز دیں جو آپ خود بھی کھانا کا پسند کرتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے بالکل اس طرح سے اللہ تعالی بجائے خوش ہونے کے اور ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو کیا حاطیر سمجھ رکھا ہے کیا ظلیل سمجھ رکھا ہے کہ آپ ان کو بچا کچھ آئیٹم دیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں بھائی ان کو بھی کھلائیں دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا ہے کیا کلیجی فیوری یا چربی وغیرہ کبھی تین حصے کرنا بہتر ہے یا اس میں حصہ لگایا ہی نہیں جاتا اور بوٹی کہا نا بوٹی بھائی میں بوٹی میرے سمجھ نہیں آیا کیا چیز ہیں بوٹی کیا نہ اگر اس کو آپ وضاعت کر دیں تو پھر اس کا جواب مل جائے گا بارہ لیے کہ انہوں نے پوچھا گردے فیوری کلیجی اور چربی وغیرہ ان کا بھی حصہ کرنا چاہیے دیں کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اگر اس میں حصہ دار ہیں جیسے حسین مان لیجئے آپ نے بہنس کی قربانی کی ہے تو ساتھ شریک اس کے اندر اگر آپ کے ہیں تو آپ کو اس کے بالکل ساتھ شریک سے کرنا ہے گوشت بھی تولنا ہے چربی بھی تولنا ہے کلیجی وغیرہ سارا تولنے کے بعد ایسی تول کرنا ہے جو برابر بھی ہو اور دوسرا اس سے رضا مند بھی ہو جائے اور آپ نے جو پوچھا تھا بوٹی والا یہ بیرے سمجھ نہیں آیا کیا چیز ہوتی ہے آپ اس کو دوبارہ لکھ کر بتا دیں تو انشاءالہ جواب مل جائے گا ہماری میں نے سوال کیا ہے کوئی پانچ سال سے صاحب نصاب ہے اور اس نے کبھی زکاة نہیں نکالی ہے اور نہیں قربانی کی لیکن اب اس کو دین کی فکر پیدا ہو گئی ہے تو وہ زکاة کیسے نکالے اور قربانی کیسے ادا کرے زکاة کا مسئلہ کے تعلق سے پیچھے جواب پہنچ گیا کہ آپ سارے مال کا اندازہ کر لیں پانچ سال کا جمعال ہے اس کو پھر چالیس میں ڈیوائیڈ کر دیں زکاة نکال دیں قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر سال کی قربانی جو کر رہے ہیں تو ایک اندازہ لگا لیں کہ قربانی کا جو میڈیم جانور ہے اس کی رقم کتنی ہوگی جیسے آپ اس سال پانچ سال پانچ سال کے بعد آپ قربانی کریں گے تو آپ بکرا کا اندیکل نہیں جائیں گے اس کی قیمت بارہ ہزار پندرہ ہزار میڈیم سائز کا جو ہے یا آپ کی حیثیت کے اعتبار سے بھی میڈیم سائز ہر ایک حیث ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کا پامند نہیں کیا ہے جو جیسے لوگ ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے اعتبار سے جانور وہ سب سے زیادہ بہتر ہے جو سب سے زیادہ تندرست اور پیسے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہو تو جس کے پاس جیسا پیسہ ہوگا وہ ویسے ہی خرید سکتا ہے غلیب انسان کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا پامند ہی نہیں بنایا تو جس کی احسیت ہے کہ وہ پندرہ ہزار کا بکرا خریدے تو وہ پندرہ ہزار کا خریدے جس کی احسیت ہے کہ وہ پچاس ہزار کا بکرا خریدے تو وہ پچاس ہزار کا خریدے بہرحال اپنی احسیت کے اعتبار سے آدمی میڈیم سائز کا جو بکرا ہے اس کی قیمت رکھ لیں آپ مثلا مالی جی بارہ ہزار یا دس ہزار تو وہ پانچ سال کے آپ جو ہے دس دس ہزار یا پانچ پانچ ہزار جیسا بھی میڈیم سائز اور آپ کی بھی استطاعت آپ کی مالی حالت کے اعتبار سے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر سال کے بکری کی میڈیم سائز کی قیمت کو آپ قدیبوں کو صندقاء کر دیں ہمارے بھائیوں سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم برائی مہربانی قصر کے بارے میں پورے مسائل کا ویڈیو بنائیں جس میں دیکھئے قصر کے تعلق سے سفر کے تعلق سے دو ویڈیوز ہماری پڑی ہوئی ہیں سفر کے مسائل کے نام سے آپ اس میں دیکھ لیں آئیے یقیناً 99.9% آپ سے اس میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اور اگر کوئی رہ جائے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے کیجئے گا آپ کو جواب مل جائے گا ہمارے بھائی سوال کرنے ہیں کیا قربانی کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں حرام ہے قربانی کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے اسلام علیکم عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہوتا ہے انڈیا کے حساب سے سعودی کے حساب سے نہ انڈیا کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے نہ سعودی کے حساب سے آپ جس ملک میں رہنا ہے اس ملک کے حساب سے آپ کا عرف آگا روزہ رکھنا ہوتا ہے ہماری بہن نے سوال کیا یہ تو پتہ ہے بھائی جان فرض روزے رکھنا ضروری ہے روزہ رکھتے بھی ہیں لیکن فرض روزے کے چھوٹے ہوئے روزے کبھی رکھیں ہی نہیں ہیں اور یاد بھی نہیں ہے تو کیسے پورا کریں گے یہ مسئلہ میرا حل کر دیجئے لیکن کبھی بھی پورا کر لیں گے لیکن اب وہ عید و عزا کے نفل روزے رکھ سکتے ہیں ویسے آپ جواب تو اردبا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر عظیمتہ فرمائیں ان کے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ کہ روزے نہیں رکھیں ہیں رمضان کے کافی چھوٹ گئے ہیں وہ کیسے رکھیں آپ کیونکہ پتہ ہی نہیں کتنے چھوٹ گئے ہیں دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نفل روزے اس زلجہ کے مہینے کے رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں رکھیے بہت سواب ملے گا دعا فاگ دن کا روزہ رکھیں اپنے عبادات میں دعایں کریں دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور یہ کہ چھوٹے ہوئے روزے کیسے رکھیں تو ایک اندازہ کرنے مان لیجئے آپ نے دس سال کے روزے چھوڑے ہیں اندازہ کر لیں پھر اس میں آپ کی اندازہ کریں کہ آپ نے ہر سال کتنے روزے چھوڑے ہوں گے ساری چھوڑ دیئے یا کچھ رکھے کچھ چھوڑ دیئے تو مصلاح مان لیجئے آپ نے دس روزیں چھوڑے ہیں لیکن اگر اس پہ دل مطمئن نہ ہو کہ ہو سکتا پندرہ بھی چھوڑیں تو جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے دس روزیں چھوڑنے پر پندرہ روزیں چھوڑنے پر بیس روزیں چھوڑنے پر جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے پھر ہر سال کے روزوں کو اسی طرح کاؤنٹ کرنی جی اور اپنے دل کو اتمنان دے دیجئے کہ کتنے روزیں آپ نے چھوڑے ہوں گے پندرہ بیس پچاس ساٹھ سو دو سو آپ نے ان سالوں میں کتنا روزیں چھوڑ دی ہو گے تو جہاں جا کر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور کہے کہ اتنے روزیں چھوڑنے ہیں مثلا مال لیجیے آپ نے دس سال روزیں نہیں رکھ گئے تو دو سو ڈھائیس و روزیں آپ کے چھوڑ دیں ڈھائیسو پر اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو پھر وہ آپ ڈائیسو روزے کہیں نوٹ کر لیں اور روزہ رکھتے جائیں اور ایک ایک روزہ کاٹتے جائیں اس طرح آپ اپنے روزے رکھ لیں ہماری بہن سوال کرلیں اسلام علیکم مفتی صاحب زکاة رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں نکالیں تو سواب رمضان کام ملے گا زکاة کا پیسے رمضان میں الگ رکھ دیئے تھے زکاة کی نیت سے اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں زکاة نکالیں تو کیا حکم یہ کہیں نیت بھی نہ کی ہو کیا حکم نیت بھی نہ کی ہو زکاة نکالیں تو کیا حکم نیت بھی نہ کی ہو سوال آخر کا سمجھ نہیں آیا کچھ جو سمجھ آیا جواب دے رہا ہوں دیکھیں زکاة جس وقت واجب ہے اس وقت اس کو ادا کرنا چاہیے بلا وجہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ رمضان میں فرض عبادات کا جو ہے سواب بڑھ جاتا ہے نفل عبادات کا بھی سواب بڑھ جاتا ہے تو زکاة کا سواب بھی بڑھ جاتا ہے لیکن سواب بڑھ جانے کی امید سے زکاة کو لیٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ کہیں اگر انتقال ہو گیا اور وہ زکاة آپ ادا نہیں کر سکے تو پھر اللہ رب العزت کو جواب کیسے دیں گے دوسری بات یہ کہ اگر آپ زکاة رمضان میں نکالتے ہیں تو اس کا سواب آپ کو زیادہ ملے گا آپ سوال یہ کہ رمضان میں زکاة کے پیسے نکال کر الگ کر دیئے تھے اور کوئی لینے والا نہیں آیا جواب یہ ہے کہ کوئی لینے والا نہیں آیا یا کوئی لینے والا آپ کو ملا نہیں آپ کے تلاش کرنے پر بھی پھر آپ غیرے رمضان میں زکاة ادا کریں گے تو آپ کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا آپ کو رمضان میں زکاة ادا کرنے کا سواب ملتا ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ پر غیر رمضان میں زکاة واجب ہو چکی تھی لیکن آپ نے سواب کے لالش میں غریب لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ لینے بھی آئے یا یہ کہ آپ کی نظر میں بھی تھے آپ انہیں تلاش بھی کر سکتے تھے اس کے باوجود آپ نے رمضان تک لیٹ کیا تو یہ مقروح ہے اس میں سواب آپ کو وہاں زیادہ تو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ ایک گناہ بھی ملے گا کہ آپ نے پیسہ ہوتے ہوئی بھی کیونکہ زکاة غریب کاک ہے اور غریب موجود ہے آپ نے اس کو اس کا پیسہ نہیں دیا تو جب زکاة واجب ہو جائے اور ضرورت مند مل جائے یہ نہیں کہ وہ خود آپ کے پاس آئے آپ بھی اس کو تلاش کریں اگر ضرورت مند مل جائے تو پھر آپ پر زکاة دینا واجب ہے کہ آپ اس کو زکاة فورا ندا کریں رمضان تک تاخیر نہ کریں لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر آپ رمضان میں نکال سکتے ہیں یا رمضان میں بھی کوئی نہیں آیا آپ نے رمضان میں نکال کر رکھی ہوئی تھی تو آپ جب بھی دیں گے آپ کو سواب پورا ملے گا میرے علموں کے مطابق جتنے سوالات کمنٹ باکس میں تھے ان کے سوال سارے سوالوں کے جوابات دے دیے گئے ہیں اگر کسی یا کوئی سوال لے گیا ہو تو کونٹ باکس میں ہم سے ضرور کریں امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کے سمجھ آئے ہوں گے اور اگر آواز کی وجہ سے کیونکہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ گلے میں کچھ پرابلم ہے کچھ درد اور جلن سے محسوس ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اگر آواز میں آپ کو کچھ پریشانی ہو تو میں سے معذور ہوں لیکن مسائل کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے آپ کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبی کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ